اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو چینل امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز پچھلے کچھ روز سے ناساسی طبیعت اور کچھ ذاتی مصرفیات کے باعث چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا جس کے لئے معذرت خواہا ہوں امید کرتا ہوں اب ریگولر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے چینل پر انشاءاللہ ویورز ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میرے آنے والے انفارمیٹی ویڈیوز پر وقت آپ کو مل سکیں ویورز آج ایک بار پھر آپ سے لاہور سہیوال باولنگر موٹروے پروجیکٹ کے حوالے سے تازہ ترین انفارمیشن شیئر کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوں 295 کلومیٹر طویل 6 بٹا چار لاہور سہیوال باولنگر موٹروے کی تعمیر کے لئے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے وفاقی بجٹ میں اٹھارہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یاد رہے بجٹ سے پہلے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اس منصوبے کی ریوائز پی سی ون منظور کی تھی جو کہ 435 آشاریہ سات دو سفر آشاریہ آٹھ دو ایک ملین مالیت کی تھی اس مد میں بجٹ میں یہ فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ جلد اس منصوبے پر کام شروع ہو سکے منصوبے کے پہلے مرحلے میں جو کہ لاہور رنگ روڈ سے لاہور رائیونڈ روڈ انٹرچینج تک ساڑھے اٹھارہ کلومیٹر جبکہ دوسرا مرحلہ رائیونڈ قصور روڈ انٹرچینج سے بھوم کے چونیا روڈ جو کہ 33 کلومیٹر طویل ہے یہ موٹروے دو سیکشنز میں ہے جس کا پہلا سیکشن چھے لائنز پر مشتمل ہے جبکہ دوسرا سیکشن چار لائنز پر مشتمل ہے اس منصوبے کا پہلا سیکشن جو کہ چھے لائنز پر مشتمل ہے اور 220 کلومیٹر طویل ہے یہ سیکشن لاہور رنگ روڈ نزد ہالو کی انٹرچینج سے شروع ہو کر مختلف شہروں سے ہوتا ہوا جن میں جیدو وطنہ راو خانوالا بھمکے چونیا علاباد شیرگڑ حجرہ شاہ مکیم دیپالپور اوکارا ساہی وال چیچا وطنی ہڑپا سے ہوتا ہوا نیشنل ہائی وے این فائیو قصو وال تک جبکہ دوسرا سیکشن جو چار لائنز پر مشتمل ہے اور پچھتر کلومیٹر طویل ہے یہ موٹروے دیپالپور سے شروع ہو کر مختلف شہروں جن میں پاک پتن عارف والا اور دریائے ستلچ کو کراس کر کے منچناباد سے ہوتا ہوا باول نگر روڈ پر اختتام پذیر ہوگا ویورز ملک میں اچھے روڈ نیٹورک کا بننا ایک بہت اچھی بات ہے لیکن سکھر حدراباد موٹروے کو بالکل ہی نظرانداز کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سیکشن کا بننا نہیتی ضروری ہے کیونکہ نیشنل موٹروے تب تک مکمل نہیں کہلائے گا جب تک ایم سکس نہ بن جائے سینٹرل ڈیولمنٹ ورکنگ پارٹی نے کافی منصوبوں کے لئے ریوائز پی سی ون منظور کی مگر افسوس ایم سکس کے لئے کوئی ریوائز پی سی ون نہیں بھیجی گئی نہ ہی نئے مالی سال کے بجٹ میں اس منصوبے کی تعمیر کا کوئی ذکر ہے ویورز امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ہاں ویورز بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میرے آنے والے مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ویورز جزاک اللہ